بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے بیف پائے بیف پائے بنانے کے لئے ہمیں نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی ہمیں زیادہ انگریڈنس جوز کرنا پڑیں گے میں اس کو بہت ہی کم مسائلوں میں تیار کروں گے اور بہت ہی جلدی تیار ہوں گے ہم اپنی زندگی کو جتنا بھی سادہ بنائیے اتنا ہی اچھا ہے اور کم مسائلوں میں مزیدار کھانا تیار کریں گے انشاءاللہ اس کی انگریڈنس جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور پلی ساتھ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پائے ایڈ کروں گی بیف کے پائے بسم اللہ اللہ انکو میں نے اچھی طرح سے دھولی ہے اور اچھی طرح ساف کر لیا ہے اس پر کوئی بال دی ہے بلکوی ماشاءاللہ سے ساف سکتے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑے سائز کا پیاز تھوڑا سا ہرا پیاز بھی تھا وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دی ہے زائے نہیں کنی چاہیے کوئی کی چیز اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گھڑی لسن کی تقریبا ساتھ آٹھ جو یہ ہیں اس کے لسن کی یہ ڈال لیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پانی اڑ کوئی تاک میشے سے پائے لگے اس کو تھوڑا سا سپریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہون ٹی بل سپون بھر کے لر مرچ اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی کیونکہ ہم سپائیس تھی مجھے پسند ہیں تو یہ میں نے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپونس میں لال میل ٹالی ہے اور ون ٹی سپون میں اس میں ہالدی ڈالو گی بہت ہی کم مسالویں اور جھٹ پر سے تیار ہوں گے ہمارے یہ بیو کے پائے ہمیں اس میں مزید پانی آٹ کرتی ہوں بسم اللہ پانی کے ہمارے پائے ہی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہی ہوگا کیونکہ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالنے سپائسیز آپ کو ٹیسٹ کے ہی ساب سے کم نہ زیادہ کر ستے اب میں نے اس میں ڈال دیئے اب میں اس کو اب میں اس میں تین جو ہے میں بلکل چھوٹے سائز کے ٹیماتر ڈال دوں بس رہا ہے اس کو کٹ کر کے ان کو زیادہ بری کیونکہ پریشر ککر چلے گا بلکل میش ہو جائیں اس کے لئے 3 ٹیماتر میں نے کٹ لگا کے ڈال دیئے اب میں اس کو بھی بلکل ٹیس میٹ کے لئے سلو فریلے پر کپریشر ککو چلائیں گے ٹیس میٹ کے لئے اسے ہی چلتا رہے گا ہم کی آج پہ تب آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں نے اس کا ویٹ ہوتار دیا تھا اب میں نے کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں پائے ہمارے بلکل کر لگی ہیں جس طرح کی ہمیں چاہیئے سے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کو میں نے بڑے برطر میں کنوٹ کر دیا اب میں اس میں 1 ٹیماتر میں گرہ مسالہ سابوت کروں گی ساتھ اس میں 2 ٹیماتر میں 2 ٹیماتر سپونڈ سف کوکنگ آئل کریں گے اسے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بھونیں گے 2 منٹ کے لئے اور پائے ہمارے ہمارے اللہ علیہ گئے ہیں اب ہم ہم اس کا شربہ بنائیں گے تو ہمارے زبردست بیو پائے رے دی ہو گیا آپ دیکھیں بہت کم مسالے ہم نے استعمال کی ہے کم مسالوں میں کم ٹائے میں مجھدار قسم کے پائے تیار ہو رہی ہے بس 2 ٹیمیٹس کو میں مزید بھونوں گی اس کے بعد ہم پانی اٹ کریں گے دیکھیں 2 منٹ ہو گیا اب میں اسے پانی ڈالوں گی اس کو شربہ بنانے کے لئے قسم دائرہ سا لے گی پائیوں میں جتنا شورب ہوگا ہوتا رہی ہی تیسٹی بنتی ہے آپ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ پائیوں کے اندر جو مکھ ہوتی ہے وہ کیسے باہر آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ پہ پکا لوں گی لیکن یہ ہمارا شوربہ پکتا ہے اب میں اس میں وان ٹیل سپون سوکی میتھی ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے میتھی ڈالنے سے کیا فلیور آتا ہے زبردر اب چار ہری میٹھ سے سابوت ایڈ کروں گی اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اس کے اندر چمل کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اس کو بائی اس اس طرح سے الگ سے اس کو بوائل کر کے الگ سے مسالے بنانے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح سے بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے پائیوں کے اندر تک رچ بھنس جاتے ہیں ہم اس کو ڈھب دوں گی یہ تقریبے پانچ منٹ کا کس طرح ہی پکتی رہ گی تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہمیں ڈھکڑ ڈھاتے ہیں اس کا ماشاءاللہ سے شوربہ ہمارا پک گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو تیل ہے وہ لگ ہو گئے اور یہ ہی اس کی نشانی ہے کہ آپ کا شوربہ پک گئے اب ہم اس میں ہر اپ دھنیا ڈال دیں کہ بسم اللہ الرحی فلیم میں اس کی آف کر دوں گی ہمیں اتنا ہی شوربہ چاہیے اس کا یہ دیکھیں ہمارے بیف پائے بن کے ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جھٹ پٹ سی کم مسالوں والی مزیدار قسم کے بیف پائے پسند آئے ہوں گے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں ہمیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور جس طرح یہ تھنڈا ہوگا اس کے بعد اس کا شوربہ اور بھی یہ ٹھک ہو جائے گا تو ہمیں اس کی یہی کونسسٹینسی چاہیے شوربہ کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ